حکومت ارکان قوم اسمبلی اور سینٹ نے گزشتہ روز وزیراعظم عمران خان اور پرویس خطک کے درمیان ہونے والی تلخ کلامی کو پروپاگینڈا کرا دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پرویس خطک نے اپنے صوبے میں گیس کے ایشو کے حوالے سے بات کی تھی ان کی بات کو غلط رنگ دیا گیا جبکہ اپوزیشن ارکان کا کہنا ہے کہ حکومت نے رولز اور ریگولیشنز کو بلڈوز کر کے بجٹ پاس کرا لیا دیکھیں میرے خیال ہے ایک شخص جس کا نام قاسم سوری ہے جو آنریبل سپریم کورٹ کے ایک سٹے آرڈر کی بچھے ڈیڑھ سال سے بیٹھا ہے اس کو نہ رولز کا پتہ ہے نہ وہ کتالی ہویا افتہ شخص ہے اس نے کل تمام رولز پروسیجرز کو جو ہے بلڈوز کر کے ایک فیشنزم کی نئی تاریخ رکم کی ہے اور اس کرسیے صدارت پہ بیٹھ کے بطور ایکٹنگ سپیکر کے جس طریقے سے بھونڈے طریقے سے ایکاونٹ کو ریفیوز کیا اور جس طریقے سے یہ سارے معاملات کرائے کل ان کے میمبر بھاگ گئے ہوئے تھے ہمارے نمبر زیادہ تھے اس طرح اسیمبلی چلانی تو در بار شڑک پہ چلانی سر یہ بتائیں پرویز خٹک کا کیا معاملہ ہے وہ بتائیے گا آپ کو کچھ ستنا دو بارش کا پہلا کتر ہے ابھی بہت سارے ایسے کترے ہو رہے ہیں گیس کے معاملے پر پرویز خٹک نے اپنے ایشوز ظاہر کیے جو ہماری پٹرولیوم منیسٹری ہے اس سے ریلیٹڈ ان کے ایشوز تھے ان کے صوبے میں ان کے حلقے میں تو اور یہ ہر میٹنگ میں اس طریقے کی شکوے شکایات ہوتی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے